اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ شراکت داری سے کمیونٹی کی فلاہ و بہبود کے لیے تعاون پر یقین رکھنے والی تنظیم امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کرونا وائرس کے اس مشکل دور میں بغیر کسی رنگ نسل اور مذہب کے ضرورت مند افراد کی خدمت رمضان شریف میں خدمات کی لا زوال مثال مایوسی کے اس دور میں امید سبحنو امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والصلاة اللہ اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی محکم کتابه المبین و ہوا ازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہ کا لدین حنیفہ فطرت اللہ اللتی فقر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم وَلَا كِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ناظرینِ گرامی قدر سلام علیکم اس وقت ہماری اس نشست کی گفتگو کا عنوان ہے فطرت اور میں نے اس حوالے سے سورہ مبارکہ روم کی تیسویں آئے وافی ہدایہ ہے جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہم نے فطرت پر بنی نوئے انسان کو خلق کیا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسلام دین فطرت ہے لیکن فطرت کے حوالے سے احباب کے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں موجود ہیں ظاہر ہے کہ عنوان کسی قدر تفصیل کا تقاضہ کرتا ہے اور ہم شاید ایک نشست میں اس عنوان کا احاطہ نہ کر سکے اس لیے دوسری نشست میں بھی فطرت ہی پر ہماری گزارشہ جاری رہیں گے ناظرین محترم احباب یہ سمجھتے ہیں کہ فطرت اور دین یہ دو ایک ہی چیزیں ہیں اور کسی حد تک یہ فکر درست بھی ہے لیکن ایک خیال اس کے ساتھ اور جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام وہی چاہتا ہے جو انسان چاہتے ہیں یعنی اسلام کا مقصود اور بنی نوع انسان کی خواہشات ایک ہی چیز ہیں مجھے اس عمر سے اختلاف ہے اس لیے کہ اگر اسلام کا مقصود اور انسانوں کی خواہشات ایک ہی ہیں تو پھر اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو مشرف با اسلام ہو جانا چاہیے تھا اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کو انبیاء کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے تھے لیکن جب ہم تاریخ کی اور گردانی کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو مظالم کا نشانہ بنایا گیا انبیاء کو عذیتیں پہنچائی گئیں انبیاء پر سنگباری کی گئی کہیں ہمیں حضرت نوح علیہ السلام نظر آتے ہیں اور قوم ان کو پتھر مارتی ہے کہیں ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جلوہ ہماری آنکھوں کو نظروں کو خیرہ کرتا ہے لیکن انسانوں کا ایک جمع غفیر ان کو آگ کے علاؤں میں ڈالتا ہے کہیں حضرت شویب علیہ السلام قوم کو پیغام حق دیتے ہیں اور قوم ان کی نافرمانی کرتی نظر آتی ہے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تائف کی گلیوں میں اس قدر تکالیف کا نشانہ بنتے ہیں کہ آپ کے نالین مبارک آپ کے پاک خون سے پر ہو جاتے ہیں اس سے جو عمر بیرے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصود کچھ اور تھا اور بنی نو انسان کی خواہشات کچھ اور ہے اہباب کہتے ہیں کہ ان میں توافق ہے میں کہتا ہوں نہیں ان میں تخالف ہے اس میں دو مختلف قوتیں ہیں اور یہ دو قوتیں ہی ہیں جو آپس میں ہمیشہ متصادم نظر آتی ہیں حق اور باطل کے ٹکراؤ کی شکل میں علامہ اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے عزل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی ڈاکٹر اقبالی کا کہنا تھا موسی و فرعون شبیر و یزید این تو قوت از حیات آیت بدید اگر اسلام وہی چاہتا ہے جو انسان چاہتے ہیں تو پھر نور الہی کے اجراب کو اتمام تک پہنچنے کے لیے اس مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑتا یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہم فطرت کی تعریف اور definition غلط انداز سے سمجھے ہوئے ہیں آج کی نشست میں میں اسی تصور اور تاثر کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا جو فطرت کے حوالے سے عام دور پر پایا جاتا ہے دیکھئے فطرت کا ایک عمومی تصور یہ ہے مخلوق کی وہ حالت جس پر کاربند رہنے پر وہ مجبور ہے اور جس میں وہ تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی قرآن مجید سے ہم کو جو ہدایت ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبدیل لسنت اللہ سنت الہی میں تبدیلی نہیں ہوتی فطرت کے لیے ایسا کوئی ارشاد موجود نہیں ہے پھر فطرت کیا ہے عزیز آن گرامی آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات میں جب رب العالمین نے تخلیق کا آغاز کیا تو اس نے برگذیدہ ہستیوں کے بعد فرشتوں کو پیدا فرمایا فرشتے عبادت کرتے تھے رکو سجود قیام قعود ان کی زندگی تھی اور ان کی زندگی ہے ان کی اس عبادت میں نہ کہیں کسی قسم کی کمی یا نقص ہوتا ہے نہ ہی ان کی عبادت میں دکھاوے اور ریاکاری کا گزر ہوتا ہے اس کائنات میں جس جس شے کو اس نے بنایا وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس بجا لاتی ہے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا جو کچھ ہے زمین و آسمان میں وہ اپنے سر تسلیم کو اس کی بارگاہ میں خمکی ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُصَبِّهُ بِحَمْدَهُ وَلَاكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ دیکھو ہر وہ چیز جس 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 چیز کہ سکو وہ بھی ہماری تسبیح کر دی ہے وَلَاكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اور سب سے دلچسپ بات یہ پرلطف بات یہ سورہ لقمان میں ارشاد ہوا اگر تم ان کفار سے یہ پوچھو وَلَا اِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْزِ کون ہے زمین و آسمان کا قلق کرنے والا یہ دکھاوہ بھی نہیں نقص بھی نہیں سہف بھی نہیں شک بھی نہیں ایسی مخلوق کے ہوتے ہوئے اس نے انسانوں کو اور جنات کو عبادت کے لیے کیوں خرق کیا اس لیے کہ انسانوں کی عبادت میں ریاکاری کا انصر بھی شامل ہو سکتا ہے انسانوں کی عبادت میں نقص بھی ہوتا ہے کمی بھی ہوتی ہے تبی تو مسائل سلات کی میں آپ کو سہویات نماز اور شکیات نماز ملتے ہیں پروردگار جب ایسی پرفیک عبادت کرنے والی مخلوق موجود ہے تو تُو نے اس انسان کو کیوں خلق کیا یہ چیز اگر ہم سمجھ پائیں تو ہمارے لئے فطرت کو سمجھنا آسان ہو جائے دیکھئے انسانوں اور جنات کے علاوہ جتنی دوسری مخلوقات ہیں فرشتوں سمیت وہ اپنی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے یہ رب العالمین کی تخلیق کا قادم ہے کیسے اس میں سورج کو جس عبادت کے لئے خلق کیا سورج اس سے روح گردانی اپنے مدار سے نہیں نکل سکتا پانی اس نے پیدا کیا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف جاتا ہے پانی اپنی کوشش سے اپنی سمت کو بدل نہیں سکتا آگ کا شولہ ہمیشہ بلندی کی طرف لپکتا ہے بیج سے نکلنے والی کونپل ہمیشہ اوپر کی طرف آفاتی ہے نیچے نہیں جا سکتی یہ رب العالمین کا قانون ہے یہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے جس طرح پودے کو اپنی بقا کے لیے چار چیزوں کی ضرورت کل تھی ایسی ضرورت آج بھی ہے کونسی چار چیزیں ہوا حرارت آگ اور روشنی شہد کی مکھی جس طرح آج سے ہزاروں سال پہلے چھتہ بناتی تھی آج بھی اسی طرح چھتہ بناتی ہے لیکن انسانوں کی بودو باش کو آپ دیکھئے کل ان کا طرز رہائش اور تھا آج ان کی سکونت کے انداز کچھ اور ہے کل ان کی زبان کے زائقے کچھ اور تھے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فرشتے بھی اپنی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں جہاں جب رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو جب انہوں نے سوال کیا تھا تخلیق آدم پر پروردگار ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو بتا دیا ہے یعنی وہ اپنی حالت میں نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں یہ فرشتوں کی بات امور کی بات میں نے آپ کو بتا دی اب اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی ارز کر دوں کہ اسی طریقے سے جانور ہوں جو حالت کو بدلنے کا اہباب سمجھتے ہیں آپ کتنے بڑے ٹرینر ہوں لیکن آپ بکری کو گوشت نہیں کھلا سکتے آپ زبردست محامت رکھتے ہیں جانوروں کی ٹریننگ پر لیکن آپ شیر کو انگور اور انار کھانے پر مجبور نہیں کر سکتے وہ جس فطرت پر جس حالت پر بنائے گئے ہیں ایک جملہ کہتا ہوں وہ قدرت کے دست تسخیری میں اسیر ہیں مقید ہیں مجبور ہیں لیکن رب العالمین نے انسانوں کو ایسا نہیں بنایا اس قسم کی فطرت کے وہ حالت میں تبدیلی پیدا نہ کر سکے نہیں انسان ایسا نہیں بنایا گیا انسان اس سے مختلف ہے کیسے مختلف ہے آئیے میں آپ سے ارز کر دیتا ہوں انسان کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے القا کی شکل میں جب تک انسان کی عقل اور علم کمال پہ نہیں پہنچ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شیرخار بچہ جو کسی مدرسے میں نہیں گیا اس کو کوئی کچھ بتاتا نہیں ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ کھانے کی کوئی چیز مل جائے تو ہمیشہ وہ دہن میں لے جائی جاتی ہے ہمیشہ موہ میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے دنیا میں آ کر جو پہلی اس کی ضرورت ہوتی ہے رونا اور اس کے بعد مو کھولنا یہ کون ہدایت فرما رہا ہے اس کا دست تسقیری ہے قدرت اس کی رہنمائی کر رہی ہے لیکن ایک بات ارسکر دوں یہاں پر قدرت اجمال بتاتی ہے تفصیل نہیں بتاتی ہے یعنی یہ تو تعلیم کر دیا کہ کھانا ہے لیکن بچہ یہ نہیں جانتا کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں رہی ہے تفصیل نہیں بتا رہی کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کس چیز سے نقصان ہو لیکن ایک شئے اور ہے جو اس شیر خار بچے کے پاس ہوتی ہے جب تک دست تسخیری خدرت میں اسیر ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی آنکھ میں کوئی انگلی ڈال دے وہ آنکھ کو بند کرتا ہے یہ دو صفات ہوگی نا تو پہلی صفت کھانے کی جوتی اس کو استعلائی انداز میں کہتے ہیں حصول منفعات سیلف پریزرویشن اور وہ جو آنکھ بند کرنا اور تکلیف سے بچنا ہے اس کو کہتے ہیں دفع مغار سیلف ڈیولپمنٹ یہ دو جذبے انسان میں پائے جاتے ہیں لیکن یہ جذبے دیئے تو قدرت نہیں لیکن یہ جذبے اس وقت پورے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں جس وقت وہ اس کا عالم بچپن ہے عالم تفہولیت ہے چلے میں بات آگے کروں گا لیکن آپ سے یہ ارس کر دوں کہ قرآن مجید کی ہدایت کا اصول بھی انہی دو امور پر قائم ہے کیا اصول منفیت دفع مغار اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا اس قرآن مجید میں اچھے اچھے انسانوں کا برگزیدہ انبیاء کا ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس قرآن مجید میں بدترین دشمنان الہی کا ذکر بھی ہے اس میں نمرود کا ذکر بھی ہے اس میں فیرون کا سیلف پریزرویشن کے لیے انسان ان جیسا بننے کی کوشش کرے ان کی اطاعت ان کا اتبا کرے اور برے انسانوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ان سے بچنے کی کوشش کرے ہماری دو چیزیں ہیں ہماری ہدایت کی راہ میں عذاب سے بچنا اور جنت تک پہنچنا اس لیے آپ جب دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسانہ اس میں یہ نہیں کہتے کہ مجھے جنت دے دیں کیا کہتے اس دعا کے آخر میں ہمیں عذاب نار سے بچانے اچھا اس بچے کو رزق ملتا رہا اس بچے پر شرعی طور پر کوئی واجب بھی نہیں ہے نہ نماز واجب ہے نہ روضہ واجب ہے لڑکا ہے تو بالغ ہونے کے بعد چودہ پندرہ سال کی عمر میں لڑکی ہے تو نو ورس کی عمر میں لیکن جب بلوغ ہو گیا تو وہ دست تسخیری سمٹنا شروع ہوتا ہے اب کیا ہے اب رزق ملے گا اپنی کوشش سے پھر وہی قانون خدرہ جس کا میں ذکر کرتا رہا ہوں اپنی مزشتہ نشستوں میں اب انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا ایک مرتبہ پھر میں ریکیپ کر دیتا ہوں قبل اس کے آگے بڑھوں کائنات کی ہر مخلوق اللہ نے جیسی بنا دی ہے اس پر مجبور ہے انسان کو اللہ نے ایسی حالت دے کر نہیں بنایا کہ جیسا بنا دیا گیا یہ ویسا ہی رہے بلکہ اس کو اطاعت میں آزاد بنایا گیا ہے مختار بنایا گیا ہے اگر مختار نہ بنایا جاتا تو اس کے لیے جنت اور جہنم کی سزا کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اور کیسے مختار بنایا ہے ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دی ہے ہم نے ہدایت کے راستے دیے ہیں چاہے اس راہ پر چلے چاہے اس راہ پر چلے چاہے نیک بن جائے چاہے نافرمان بن جائے یہ وہ قوت ہے جو دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں ہے اس لیے فطرت کی یہ تعبیر کرنا کہ یہ حالت ہے جس کو بدل نہیں سکتا ہاں دوسری مخلوقات نہیں بدل سکتی انسان ہے جو اپنے حالت کو بدل سکتا ہے اگر یہ چاہے تو انبیاء کا اتباع کر کے احسن تقویم کا مستحق ثابت کرے اور اگر یہ چاہے تو ملوکیت کے اثر میں آکے خواہشات نفسانی کے اثر کو قبول کر کے یہ اسفل السافلین بدترین منزل پر پہنچ جائے تو وہ فطرت جو حالت نہ بدلنے کی دوسری مخلوقات کو ہے انسان کو نہیں ہے انسان کو ہدایت میں مختار بنایا گیا یہی وجہ ہے کہ دوسری مخلوقات کو شہر نے اطاعت کی سورج نے اطاعت کی فرشتوں نے اطاعت کی ان کے لئے جزا اور سزا کا اعلان نہیں ہے جزا سزا کا اعلان اسی وقت مستند ہوتا ہے جب اس کو عمل میں اختیار دیا جائے لہذا اس نشست میں میں اپنی گفتگو کو یہاں پر تمام کرتا ہوں انسانوں کو کوئی ایسی فطرت نہیں دی گئی ہے کہ یہ حالات میں تبدیلی پیدا نہ کر سکیں انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے لئے عمل کا انتخاب خود کرے اپنی جنت خود بنائے اپنے لئے جہنم کے شولے خود بھڑکائے یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں اللہ جہنم میں ڈالے گا نہیں عزیز اللہ تو فیصلہ کرتا ہے اور میں نے مزشتہ نشست میں کہا تھا علم خدرت کی بنیاد پر نہیں اسبات کی بنیاد پر عجت کو تمام کرنے کے بات یہ انسان اپنے پیروں سے چل کے جنت میں جائے گا اپنے پیروں سے چل کے جہنم میں جائے گا اس لئے تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ جہنم کے شولے کہا سے بڑھکتے ہیں تتلیو علال افیدہ تیل سے اور یہی بات ڈاکٹر سے قوال کہہ رہتے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری سلام علیکم سلام علیکم 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 علیکم